اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خداون بخشندہ یہ مہربان آج آپ کے سامنے میں اپنا ویڈیو لیکچر نمبر تھرٹین پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ جو لیکچر نمبر تیرہ ہے کتاب کے اندر سے حقائط ہفتم یعنی ساتھویں حقائط پر مشتمل ہے لیکچر اپنا شروع کرنے سے پہلے تمام طلبہ و طالبات کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور امپارٹنٹ پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا کہ تمام طلبہ و طالبات کو چاہیے کہ وہ یہ لیکچر سننے سے پہلے اپنی کتاب میں سے جو حقائط ہے اس کا اردو ترجمہ دو سے تین مرتبہ اچھی طرح سے پہلے پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک کنسپٹ موجود ہو کے آنے والی حقائط کے اندر کیا کچھ پیش کیا جائے گا اس کے بعد آپ ویڈیو لیکچر کو دھیان کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ یعنی سو میں سے سو نمبر لینے کے قابل ہو جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں ساتھویں حقائط کو عبارت ہے پاتشاہی بغلامی عجمی درکشتی نشست غلام دیگر دریارہ نہ دیدے بود و محنت کشتی نہ آزمو دے انتہائی خوبصورت چھوٹی سی بہت ہی پیاری حقائط ہے اور انتہائی آسانی کے ساتھ یاد ہونے والی ہے تو پاتشاہی بغلامی عجمی درکشتی نشست و غلام دیگر دریارہ نہ دیدے بود و محنت کشتی نہ آزمو دے پاتشاہی بارہا یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ اسم ہے اور اسم کے آخر میں جب بھی چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کا معنی ایک کوئی یا کسی کا ہوتا ہے تو پاتشاہی یعنی ایک باتشاہ با کمانا ساتھ ہوتا ہے غلامی غلام کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے یعنی ایک غلام عجمی کمانا عجمی بھی ہم کر سکتے ہیں ایرانی بھی کر سکتے ہیں درک کمانا میں ہوتا ہے کشتی کمانا کشتی ہے نشست یعنی بیٹھا یعنی نشست بیسیکلی وہی جو پہلے لیکچرز میں نے ڈیزائن کیے تھے جن کے بارے میں ذکر کیا پہلے لیکچر کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں تین لیکچر کا لنک دیا تھا تو ہاں جو فیل کے حوالے سے ہے بتا چکا ہوں کہ آخر میں بظیر یہاں کچھ نہیں لگا اگر کچھ نہ لگاؤ یا دال لگاؤ فیل کے آخر میں تو اس کا معنی ہوتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر یعنی وہ ایک انسان یعنی وہ بیٹھا وہ سوار ہوا اور غلام کا معنی غلام ہے دیگر دیگر کا معنی ویسے تو دوسرا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتا ہے جس کو آپ انگلیش میں ادر دین کہتے ہیں عام طور پر وہ معنی دیتا ہے دریا ہم عام طور پر ترجمہ اردو میں دریا کا دریا کرتے ہیں لیکن فارسی میں سمندر کو دریا کہا جاتا ہے دریا کا معنی اصل میں سمندر ہے را کا معنی کو نا دیدے بود نا دیدے بود میں شروع میں نون لگا ہے جس کا معنی نہیں کا ہوتا ہے نا کا ہوتا ہے اور بود آخر میں دال لگا ہے جس کا معنی وہ ایک شخص مراد ہوتا ہے نا دیدے بود یعنی اس غلام نے نہیں دیکھا تھا ٹھیک ہے و اور محنت کشتی محنت کہتے ہیں تکلیف کو عذیت کو اور کشتی کشتی ہی ہے نا آزمودے یعنی نہیں آزمائی تھی نہیں اٹھائی تھی یہ اس کا معنی بنتا ہے آئیے اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں پادشاہی با غلامی عجمی ایک بادشاہ ایک ایرانی یا عجمی غلام کے ساتھ در کشتی نشست کشتی میں بیٹھا یعنی کشتی میں سوار ہوا و اور غلام دیگر دریارہ نہ دیدے بود یعنی غلام نے دیگر یعنی اس سے پہلے سمندر نہیں دیکھا تھا دریارہ نہ دیدے بود یعنی سمندر نہیں دیکھا تھا و محنت کشتی نا آزمودے و محنت کشتی اور جو کشتی کی تکلیف ہے نا آزمودے نہیں اٹھائی تھی نہیں آزمائی تھی یعنی کشتی کے سفر کی تکلیف جو ہے اس نے نہیں آزمائی تھی نیکسٹ عبارت ہے گریہ و زاری درنہاد و لرزے براندامش افتاد چندان کے ملاطفت کردن آرام نمی گریفت گریہ و زاری گریہ و زاری یعنی رونا دھونا درنہاد درنہاد یعنی شروع کر دیا اس نے شروع کر دیا نہاد کے آخر میں بھی دال ہے جس کا معنی وہ ایک شخص ہے یعنی درنہاد یعنی شروع کر دیا و اور لرزہ یعنی کپ کپی بر کمانا پر ہوتا ہے اندامش اندام پلس شین ہے اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اسم کے آخر میں جب شین آتی ہے تو اس کا معنی اس ہوتا ہے اندام کہتے ہیں بدن کو یعنی لرزہ بر اندامش یعنی اس کے بدن پر کپ کپی افتاد یعنی تاری ہو گئی چندان کے یعنی جس قدر بھی چندان کے یعنی جس قدر بھی ملاتفت نرمی نرم برتاؤ یعنی لطف پیار کردند یہاں فیل کے آخر میں ند لگا ہوا ہے جس کا معنی وہ سب کا ہوتا ہے بارہا یہ بات رپیٹ ہو چکی ہے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کردند یعنی انہوں نے کی آرام یعنی سکون چین نمی گرفت نمی گرفت یہاں فیل کے آخر میں کچھ نہیں لگا یعنی وہ ایک شخص مراد ہوگا کہ نمی گرفت نہیں مل رہا تھا اب ترجمہ کیا ہے گریہ و زاری درنہاد یعنی اس نے اس غلام نے رونا دھونا شروع کر دیا گریہ و زاری درنہاد رونا دھونا شروع کر دیا و لرزے براندامش افتاد اور لرزے یعنی کپ کپی براندامش اس کے بدن پر افتاد یعنی تاری ہو گئی اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی چندان کے ملاتفت کردن یعنی جس قدر بھی وہ جو کشتی میں دوسرے لوگ سارے سوار تھے انہوں نے اس کے ساتھ نرم برتاؤ کیا آرام نمی گرفت اسے چین نہیں آ رہا تھا جس قدر بھی نرم برتاؤ کیا گیا اسے چین نہیں آ رہا تھا اسے سکون نہیں مل رہا تھا وَعَيْشِ مَلَكَ عَزُوْ مُنْغَزْبُودْ چَوْرَيْ نَدَانِسْتَانْدْ حَكِيمِ دَرَانْكَشْتِبُودْ مَلَكْرَا گُفْتْ وَا کا معنی اور ہوتا ہے عَيْشِ مَلَكَ بادشاہ کا آرام بادشاہ کا سکون عَيْشِ کا معنی آرام ہوتا ہے سکون ہوتا ہے مَلَكَ کا معنی بادشاہ ہے عَزُوْ سے ہے بار بار یہ ریپیٹ ہونے والا لفظ ہے اُو کا معنی وہ یا اس ہوتا ہے عَزُوْ یعنی اس سے مَنْغَزْ مَنْغَزْ کا معنی ہوتا ہے تباہ و برباد بودھ یعنی کا معنی تھا کے معنی میں ہوتا ہے پاسٹ کے معنی میں ہوتا ہے یعنی ہو کر رہ گیا تھا ٹھیک ہے چارے ای چارے ای یہاں یعنی کوئی چارہ ایک چارہ یعنی جب اسم کے ساتھ چھوٹی یہ لگتی ہے تو اس کا معنی ایک کوئی یا کسی کا ہوتا ہے کوئی چارہ ٹھیک ہے یعنی کوئی حل کوئی راستہ نادانستن نادانستن میں شروع میں نون لگا ہے اس کا معنی نہیں ہوتا ہے آخر میں ند لگا ہے جس کا معنی وہ سب ہے یعنی جتنے بھی لوگ کشتی میں سوار تھے وہ سب نادانستن نہ سمجھ سکے نہ جان سکے حکیمی یہاں اسم کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے جیسے پاتشاہی تھا غلامی تھا حکیمی یعنی ایک حکیم ایک دانہ در کمانہ میں آن کشتی یعنی اس کشتی میں در آن کشتی یعنی اس کشتی میں بودھ یعنی تھا سوار تھا ملک را گفت ملک را یعنی بادشاہت سے اس نے گفتی نہیں اس نے کہا گفت یعنی یہاں پہ بھی فیل کے آخر میں کچھ نہیں لگا دالیا کچھ نہ لگا ہو تو معنی وہ ایک شخص ہوتا ہے یعنی اس ایک نے کہا گفت یعنی ترجمہ کیا بنتا ہے با عیش ملک از او منغزبود یعنی اس کلام کے رونے دھونے سے عیش ملک از او منغزبود یعنی بادشاہ کا آرام اور سکون اس سے یعنی اس کی وجہ سے تباہ و برواد ہو کر رہ گیا تھا چارعی نہ دانستن یعنی چارعی نہ دانستن یعنی کسی کی سمجھ میں اس کا کوئی حل جو ہے وہ نہ آیا یعنی کوئی علاج کوئی حل کوئی راستہ ترقیب کسی کے ذہن میں بھی سمجھ میں نہ آئی حکیمی داران کشتی بود ایک حکیم ایک دانا انسان جو ہے وہ اس کشتی میں سوار تھا ملک را گفت اس نے بادشاہ سے کہا کیا کہا اگر فرمان دہی منعور اور بطریقی خاموش کردانم گفت غائت لطف کرم باشد اس نے بادشاہ سے کہا اگر اگر جو ہے فرمان دہی یہاں دہی فیل ہے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جب فیل کے آخر میں چھوٹی یہ آتی ہے تو اس کا مانا تو ہوتا ہے ایک شخص کے لئے ہوتا ہے مخاطب کے لئے فرمان دہی یعنی تو حکم دے تو فرمان دے اگر فرمان دہی یعنی اگر آپ حکم دیں تو کیا ہے من میں او را او را اس کو بے طریقی طریقہ کے ساتھ چھوٹی یہ یعنی ایک طریقہ بے طریقی ایک طریقے سے خاموش یعنی چپ گردانم فیل کے آخر میں میم لگا ہوا ہے جس کا مانا میں ہوتا ہے کہ میں اس کو خاموش گردانم میں اس کو چپ کرا دوں گفت تو کیا ہوا بادشاہ نے کہا غایت لطف و کرم باشد غایت یعنی انتہا کی نہایت جس کو آپ کہتے ہیں لطف و کرم لطف یعنی میروانی انعیت ٹھیک نا کرم وہی میروانی کو کہتے ہیں باشد یعنی ہوگی ترجمہ کیا بنتا ہے کہ اس حکیم دانا انسان نے بادشاہ سے کہا اگر فرمان دہی اگر آپ حکم دیں من او را میں اس کو بے طریقی ایک طریقے سے خاموش کردانم چپ کرا دوں گفت تو بادشاہ نے کہا غایت لطف و کرم باشد یعنی انتہا کی انعیت اور میروانی ہوگی انتہا کی انعیت اور میروانی ہوگی نیکسٹ عبارت ہے بے فرمود تاغلام را بدریہ انداخت باری چند غوتے خورد موی اشرا گریفت و پیشے کشتی اور دیند بے فرمود اس نے حکم دیا فرمود کا معنی یہاں پر حکم کے معنی میں ہے حکم دیا تا کہ غلام را غلام کو بدریہ دریہ یعنی سمندر میں انداخت یعنی نوندال ند لگا ہے فیل کے آخر میں نہیں جس کا معنی وہ سب ہوتا ہے کہ وہ سب جو ہے انداخت کہتے ہیں پھینکنے کو کہ اس نے حکیم نے دانا انسان نے حکم دیا تا کہ اس غلام کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا جائے باری چند باری چند کا مطلب ہے چند بار چند دفعہ باری چند یعنی چند بار چند دفعہ غوتہ خرد خرد کہتے ہیں کھانے کو یعنی گوتے کھائے یعنی اس نے چند بار چند دفعہ سمندر میں پانی میں گوتے کھائے مویش را مویش یہاں یعنی شین جب بھی کسی رسم کے آخر میں شین لگتا ہے تو اس کا معنی اس ہوتا ہے مویش یعنی اس کے بال مو بال کو کہتے ہیں را کو گرفتند یعنی ان سب نے پکڑا پکڑے ٹھیک ہے واہ اور پیش یا پیش سامنے کو کہتے ہیں یعنی پاس کو کہتے ہیں کشتی پیشے کشتی یعنی کشتی کے سامنے کشتی کے پاس اور دن یعنی وہ سب لے کر آئے یہاں پہ بھی آخر میں ند لگا ہے جب فیل کے آخر میں ند لگتا ہے تو معنی وہ سب کا ہوتا ہے ترجمہ کیا بنتا ہے بے فرمود یعنی اس حکیم دانا انسان نے بے فرمود خکم دیا تا تا کہ غلام را غلام کو بدریا سمندر میں انداختا پھینک دیا جائے یعنی اس نے اس پر اس دانا آدمی نے حکم دیا کہ غلام کو دریا یعنی سمندر میں پھینک دیا جائے باری چند گھوٹے خرد تو اس نے چند دفعہ یا چند بار گھوٹے خائے مویش گرفتن تو انہوں نے اسے اس کے بالوں سے پکڑا وہا پیشے کشتی اور دند اور کشتی کے پاس یا کشتی کے سامنے لے آئے بے دو دست در سکان کشتی آوے اخت چون بر آمد بے گوشئی بے نشست و قرار یافت بے دو دست بے الگ ہے دو کمانا دو ہی ہوتا ہے دست کہتے ہیں ہاتھ کو یعنی دو ہاتھ یعنی دونوں ہاتھ در کمانا میں ہوتا ہے سکان کہتے ہیں کشتی کے پچھلے حصے کو آوے اخت کا مانا ہوتا ہے لٹک گیا یعنی یہاں پہ بھی آخر میں کچھ نہیں لگا تو دال لگا ہو یا کچھ نہ ہو تو اس کا مانا وہ ایک مراد ہوتا ہے آوے اخت نہیں لٹک گیا تو یعنی کشتی کے سامنے جب اسے لے کر آئے تو کیا بے دو دست در سکان کشتی آوے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا چون جب بر آمد بر یہاں باہر کے مانے میں باہر آیا یعنی جب اسے باہر نکالا گیا بے گوشہی گوشہ کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے یعنی ایک گوشہ ایک کونہ یعنی چھوٹی یہ کونہ ایک کوئی کسی کا ہوتا ہے گوشہ کہتے ہیں کونے کو تو وہ ایک کونے میں جا کر بنیجز بیٹھ گیا وا اور قرار قرار کہتے ہیں چین کو سکون کو یعنی اس نے پا لیا یعنی اس نے چین جو ہے اسے چین آ گیا اس نے قرار پا لیا تو اردو ترجمہ یہ بنتا ہے بے دو دست در سکانے کشتی آوے اخت تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے میں لٹک گیا پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا چون بر آمد پھر جب وہ باہر آیا یعنی اسے باہر نکالا گیا بے گوشے ہی بے نشست تو وہ کشتی کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا یعنی خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ گیا وہ قرار یافت اور اسے چین آ گیا ملک را عجب آمد پرسید دارین چھ حکمت بود گفت از اول مئنت غرق شدن را نہ چشید بود ملک را بادشاہ کو عجب یعنی عجب تاجب کو کہتے ہیں حیرانگی کو کہتے ہیں یعنی حیرانی حیرانگی آمد یعنی وہی ہوئی ہونے کے معنی میں پرسید یعنی پوچھا در دارین یہ درین ہے در کا معنی میں ہوتا ہے ین کا معنی یہ یعنی اس کا ہوتا ہے چے کا معنی ہوتا ہے کیا حکمت یعنی حکمت بود شدن اس میں کیا حکمت تھی تو گفت اس حکیم نے کہا یعنی جواب دیا از اول از کا معنی سے ہوتا ہے اول کا معنی ہوتا ہے پہلے محنت تکلیف غرق شدن ڈوبنے کی نہ چشیدے بود نہیں چکھی تھی اس نے نہ چشیدے یعنی نہیں چکھی تھی بود کا معنی وہی تھا تھے تھی کا ہوتا ہے تو ملک راہ عجب آمد بادشاہ کو اس پر حیران کی ہوئی پرسید اس نے پوچھا دارین چے حکمت بود اس میں کیا حکمت تھی گفت تو اس نے کہا یعنی جواب دیا از اول محنت غرق شدن رانا چشیدے بود اس سے پہلے اس نے اسے ڈوبنے کی جو تکلیف ہے عذیت ہے اس کا اندازہ نہیں تھا یعنی اس نے ڈوبنے کی تکلیف جو ہے وہ نہیں چکھی تھی اچھا یہاں وَقَدْرِ سَلَامَتِ قَشْتِ نَمِدْ آنِسْت خَامْچُنِنْ قَدْرِ عَوْفِيَتْ قَسِدْ آنَدْ بِمُصِبْتِ گْرِفْتَارَيَتْ وَا اور قَدْرِ سَلَامَتْ یعنی جو سلامتی کی قدر ہے اہمیت ہے سلامتی امن نمی دانست کیا ہے نہیں جانتا تھا واقف نہیں تھا ہمچنین اسی طرح قَدْرِ عَوْفِيَتْ عَوْفِيَتْ یعنی امن و سکون جو ہے آرام کی جو قدر قیمت ہے وہ قصی دانت وہی شخص دانت جانتا ہے کہ بے مصیبتی جو کسی مصیبت میں مصیبت کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے کسی مصیبت میں گرفتار آئیت گرفتار ہوا ہو ترجمہ کیا ہے وَقَدْرِ سَلَامَتْ اِكَشْتِ نمی دانست اس نے جواب دیا بادشاہ کو اس دانا انسان نے وَقَدْرِ سَلَامَتْ اِكَشْتِ نمی دانست اور یہ جو کشتی کی سلامتی کی قدر و قیمت اور اہمیت ہے اس سے واقف نہ تھا ہم چنین اسی طرح قدرِ آفیت کسی داند یعنی آرام اور سکون کی جو قدر و قیمت ہے وہی جانتا ہے کہ بے مصیبتی گرفتار آئیت جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہو یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ جو پچھلے پانچ سالہ میں اگر دیکھیں یا سات سالہ میں تو دو در چھے میں دو در تیرہ میں آ چکا ہے انتہائی امپارٹنڈ پیراگراف ہے اور اگر آپ زیادہ پاسٹ پیپرز کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے پاسٹ پیپر میں یہ پیراگراف مل جائے گا یعنی سٹارٹ سے لے کے یہاں تک چھوٹا سا ایک کشتی کا واقعہ ہے یعنی جب تک انسان کو کسی چیز کی نحمت جو ہے اہمیت جو ہے اس کا اندازہ نہ ہو تو تب تک انسان کیا ہے ناشکری کرتا ہے اس کے بعد کچھ اشعار ہیں اگرچہ یہ بظاہر حکایت میں نہیں آئے اور آئیں گے بھی نہیں لیکن چونکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ آدھی حکایات جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے تو پھر آدھی پورے گھوری یاد کریں چونکہ این ممکن ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ شیر وہ پیپر میں دے بھی سکتے ہیں تو صورت میں آپ کو آتا ہو آپ کا نقصان نہ ہو اے سائر ترہ نون جوین خوش نانو ماید معشو کے من است آن کے نزد تو زشتہ است اے سائر یعنی اے پیڑ بھرے انسان سائر جس کا پیڑ بھرا ہوا ہو ترہ تجھے ترہ کا معنی تجھے ہے نان جوین یعنی جو کی روٹی خوش نانو ماید یعنی اچھی نہیں لگتی خوش کا معنی اچھی ہے نانو ماید نہیں لگتی معشو کے من است معشو کے معبوب کو کہتے ہیں پسندیدہ کو کہتے ہیں من است یعنی میری ہے معشو کے من میری پسندیدہ است یعنی ہے آن کے وہ چیز جو کہ نزدیک تُو تیرے نزدیک زشت یعنی بری است یعنی ہے ترجمہ کیا بنتا ہے اے سائر ترانان جوین خوش نانو ماید اے پیڑ بھرے انسان تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی معشو کے من است میری پسندیدہ ہے آن کے نزدے تُو زشت وہ چیز جو کہ تیرے نزدیک بری ہے اگلے شعر ہے ہوران بہشتی را دوزخ بود آراف از دوزخیان بپرس کیا را بہشتا کہتا ہے ہوران بہشتی را یعنی جنت کی ہوروں کے لئے ہوران ہور کی جمع ہے لف نون کے ساتھ بہشتی یعنی جنتی بہشت جنت کو کہتے ہیں را یعنی ایکاکے کی کمانو تہوران بہشتی را جنت کی ہوروں کے لئے دوزخ بود یعنی دوزخ تھی جہنم تھی آراف آراف یعنی جو آراف آراف کیا ہے جنت اور جہنم کے درمیان کا ایک مقام ہے کہ جہاں پر نہ تو جہنم کی طرح دوزخ کی طرح عذاب الہی ہوگا اور نہ ہی وہاں پر جنت کی طرح کی نیمات ہوں گی یعنی ایک کنسپٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ نیک تھے جنہوں نے کار خیر انجام دیئے مگر صاحبان ایمان نہیں تھے وہ جنت میں نہیں جائیں گے لیکن انہیں اللہ رب العزت کی ذات جہنم میں بھی نہیں ڈالے گی بلکہ انہیں آراف کے مقام پر رکھے گی تو جہرہ آراف ایک درمیانی مقام ہے تو آپ جنت کی ہوروں کو نکال کے اگر وہاں لے آئیں گے تو ان کے لئے آراف کسی دوزخ سے کہ آپ آراف کے مقام پر لے کر آئیں گے تو ان کے لئے آراف ہی کسی جنت سے کم نہیں ہے کہتا آز دوزخیان یعنی جو جہنمی ہیں علیف نون کے ساتھ جمع ہے ان سے پوچھ پرس یعنی پوچھ تو وہ کیا جواب دیں گے کہ آراف بہشتہ کہ آراف جو ہے وہی جنت ہے تو ترجمہ کیا ہے جنت کی ہوروں کے لئے آراف مثل جہنم ہے ہوران بہشتی رہ دوزخ بود آراف از دوزخیان بہشتہ لیکن اگر تم دوزگیوں سے پوچھو گے جہنم والوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ آراف جو ان کے نزدیک مثل جنت ہے تو ویڈیو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اور چلتے ہیں اپنے آخری شیئر کی طرف اسی کے ساتھ پھر ویڈیو مقمل ہو جائے گی کہ فرقص میان آن کے یارش دربر تا آن کے دوچشم انتظارش بردر دو کنڈیشنز ہیں ان کو بیان کیا ہے کہتا ہوں دو کنڈیشنز میں بہت فرق ہے فرقص فرق ہے میان آن یعنی ان دو کنڈیشنوں کے درمیان کونسی دو کنڈیشن ہیں ایک یہ ہے جو عاشق ہے دو طرح کی عاشق ہیں ایک عاشق وہ ہے جس کا محبوب جو ہے جس کا معاشق اس کے پہلو میں ہے اس کے پاس ہے اس کے قریب ہے تو زیرہ اس کی حالت کچھ اور ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ عاشق جو ہے اس کا معبوب اور معاشق اس کے پاس نہیں ہے اور اپنے محبوب جو ہے کے انتظار میں مسلسل اس کی آنکھیں جو ہیں وہ دروازے پر لگی ہیں انتظار میں ہیں تو دو کنڈیشن ہیں کہتا ہے دونوں میں بہت فرق ہے کہتا ہے فرقص فرق ہے میان آن یعنی ان کے درمیان کہ یارش یار پلس شین ہے یعنی شین کا معنی اس ہوتا ہے اس کا یار اس کا ساتھی اس کا دوست اس کا معبوب اس کا معاشق در بر در بر کا معنی ہے پہلو میں آغوش میں ہو تا ان کے یعنی اس کے ساتھ کے دو چشم دو آنکھیں انتظارش اس کے انتظار میں لگی بردر در کہتے ہیں دروازے کے دروازے پر تو کہتا ہے بڑا فرق ہے ان دو چیزوں کے درمیان ایک یہ کہ اس کا معبوب اس کے پہلو میں ہو اس کے ساتھ کہ دو یعنی نمبر نمبر ٹو جو ہے کہ اس کو اس کی دو منتظر آنکھیں جو ہے وہ دروازے پر لگی ہوں اور اپنے محبوب کی را دیکھ رہی ہوں اس لیے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ